اس ڈراما کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیمہ میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور عراق کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتھار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوٹ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پیلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے رائے کی ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارا ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراع کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی ان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کی سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریئر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاورد کے بہجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کیریئر کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے راگزار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک فلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور عراق کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کی علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتھار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دلنواز کے حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڑ کے بوجود دلنواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کیریر کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے رائے گزار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے سرات ہمارے ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹی بی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو باتشیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاورٹ کے موجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چٹان بن گئے زندگی کے نشیب اپراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ اوہ سا لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کررہ کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے کیا رہا ہے اپنے راگزہر کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے یٹیوب کا چینل اخلاص ٹی بی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیمہ میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور عراق کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کی پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتھار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڑ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے رائے گزار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کی علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سرپرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڑ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ اور حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہے ہیں اپنے راہے کے ظاہر کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے سطحات ہمارا یٹیوب کا چینل اخلاص ٹی بی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراک کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کی علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں کل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالپت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کے کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریئر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاورٹ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ اور حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی توی ویورز اس ڈرامے کے حوالے سب کا کیا رہا ہے اپنے رائے گزار کون بکس میں ضرور دیجئے درامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریئر کے اتھار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالپت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریئر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاورت کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ اور حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کررہ کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے راہی اظہار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارا ایک فلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جوز سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیش ورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے عزمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ زائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سب کا کیا رہا ہے اپنے راگزار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے سرات ہمارا ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹی بی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک فلم سنیما میں ملے اسے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کی علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈریسٹری میں سر پرست بننے کی پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو باتشیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کی ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالی پت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا ثبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریئر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڈ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسری کے حمایت اور حفظ اور حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تویویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے راہی ظاہر کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے ہیٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیمہ میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراکہ اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کی علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈریسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالپت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاورد کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنی اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنی کررہ کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے راہی اظہار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے سطحات ہمارا یٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسرائب کرنا مت بولی اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں دیکھیں گے دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکار ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھ تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے بات شیط شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراغ کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جوز سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیش کش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیش کش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیش ورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنی کیریر کے اتار چڑھاؤ کے کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کی سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کے آدمی سے شادی کر دے ان رکاور کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنج اور مشکلات سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب اوپراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکز کردار کی پیش کش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنی اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کررہ کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سب اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے بات شیط شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراک کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جوز سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالپت اور مسابقت تفریح سنعت کی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکار کی کیریئر کو نا پسند کیا اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڈ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنج اور مشکلات سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک پیلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکز کردار کی پیش کش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کررہ کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکار ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کے تقدیر نے یہ لکھ تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے بات ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا ان کے پیش ورانہ تعلقات رومانس میں گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کی ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالپت اور مسابقت تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کی سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریر کو ناپسند کیا اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاور کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے پر آزم تھے جب وہ اپنے کیریر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنج اور مشکلات سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چٹان بن گئے زندگی کے نشیب اپراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکز کیردار کی پیش کش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کررہ کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے راگزار کون بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے صرحات ہمارا یوٹو کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مد بولی سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز اس ڈرامے کے آغاز میں آپ دیکھیں کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکار ایک فلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے بات شیط شروع کر دی انہوں نے فلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراک کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کی علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا ان کے پیش ورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالپت اور مسابقتی تفریحی سنعت کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکار کی کیریئر کو ناپسند کیا اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کے آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڈ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامع پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنج اور مشکلات سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب اپراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکز کیردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اقدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کررہ کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو فیورز اس ڈرامے کے حوالے سب کیا رہے ہے اپنے رائے زہار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسے کہ تقدیر نے یہ لکھ تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے بات شیط شروع کر دی انہوں نے پلم پر توادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور اراک اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت کیا دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈرسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت